نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالحق رحمانی راجستان کے سیاست پر آپ وستار سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل پارٹی ہائی کمان کی چپی کا سب سے بڑا کارنگ ہے کیا پاڈی ہائی کمان دو ناؤں میں سوار ہو کر سفر طے کرنا چاہتی ہے کیا راجستان کے معاملات کو لے کر کافی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگتار تمام جو طریقے سے مانگے کی جاری تھی چاہے وہ گجر سماج کی اور سے ہو یا خود عام ناغری کی طرف سے راجستان کی اور سچین پالٹ کے مکہ منتری بنانے کو لے کر لگ بگ دو تین سالوں سے جو ایک لمبی سنگھرش راجستان کی جنتاں نے کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اشک گہلوت کے اس قدم کے بعد کیا راجستان میں پھر سے ایک بار ستہ پریورتن ہوگا اور کیا وہ پیتیس ورشوں والی جو راجنی تھی لگتار ہم دیکھتے ہیں آ رہے ہیں راجستان کی سیاست میں کیا وہ پھر سے دہرائی جائے گی اور اس بار سب سے بڑی چنوٹی کانگریس پارٹی کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر اس بار مکہ منتری چہرے کولے کر کے پہلے سے اگر کوئی چہرہ تائی نہیں کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جنتا سچین پالٹ کے سمرتن میں بی جے پی کو ووٹ دیتی نظر آئے گی کیونکہ اشک گیلوت سے تو تمام جو ناراضگی ہے ویسی نکل کر کے سامنے آ چکی ہے تو ایسے میں کئی اہم باتیں ہیں جن پر جو ہے ایک طریقے سے پردہ داری ہے اور ان تمام باتوں سے جو ہے ایک طریقے سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ پارٹی آئی کمان بھی کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشک گیلوت اور سچین پالٹ دونوں کو خوش رکھنے کی یہاں پر ایک ناکام کوشش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی دونوں نے تاؤں نے اب تک ایک دوسرے کے خلاف کھلے طور پر جو ہے بیان بازی شروع نہیں کیے تو یہ کہنے کہ ایک کانگریس پارٹی کے لیے اچھی بات ہے کہ اور زیادہ جو ٹوٹ کی استثیتی ہے وہ پارٹی کے بیٹر نہیں دیکھنے کو مل رہی انہی تمام مدوں پر بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ دراصل اس کا جو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں نچوڑ کب تک نکل کر کے آئے گا کب تک اس پورے معاملے کا نپتارہ ہوگا کیا ملکہ آرجن کھڑ گیا دیکش بننے کے بعد اس معاملے پر جو ہے کوئی استھائی فیصلہ لیں گے کوئی اس کا نیوارن نکالیں گے اور میرے سیوگی سے بات کریں گے اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے دراصل وہ ان تمام مسئلوں پر کیا سوچتی ہے ان کی کیا رائے ہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے کشش جی ان سے کہے سوال لیں گا اور سمجھیں گے دراصل جو ہے راجستان میں اس سمیں جو ہے چناؤ سر پر ہے اس کے باوجود بھی پارٹی جو ہے پوری طریقے سے نشچند ہو کر کے بیٹھے تو کیا پارٹی کو ستہ جانے کا ڈر نہیں ہے کیا سچین پائلٹ کے مکہ منتری نہیں بنایا جانے سے کانگریز پارٹی کو راجستان میں کتنا نقصان دیکھیں یہ نقصان بہت ہوگا کیونکہ کیا ہوتا ہے براد کی جانتا جانتا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جانتا ہی آپ کو بناتے ہیں اور جانتا ہی آپ کو گراتے ہیں اور یہاں پر راجستان میں ہم کب سے دیکھ رہے ہیں کہ جانتا کی مانگ ہیں یہاں پر کہ سچین پائلٹ کو مکہ منتری بنائے جائے پر ان کو نہیں بنائے جا رہا کیونکہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر آنے والا جو چھناف ہے تو یہاں پر ویسے بھی ٹرن بی جے پی کیا ہے کیونکہ کبھی بی جے پی کبھی کانگریز تو ویسے ٹرن بی جے پی کے لیکن اس بار اگر یہاں پر کانگریز بڑا قدم نہیں اٹھاتی ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ فیر راجستان میں صرف بی جے پی ہی آتی نظر آئے گی کانگریز نہیں اب یہاں پر کیوں سچین پائلٹ کو آگے نہیں کیا جا رہا کیونکہ ایک سمیں تھا جب یہاں گہلوت بہت زیادہ نزدیک تھے سونیا گانڈی کے لیکن جب سے عدیقش پد والا ماملہ سامنے آئے تب سے یہاں پر ناراضگی اور رشنے میں کھٹاس جو تھی وہ سونیا گانڈی کے ساتھ لگاتا اور بڑھتی نظر آئے تو مجھے لگتے کہ سونیا گانڈی شاید اس طرح کی اناؤنسمنٹ کر سکتے یا وہ فیصلہ لے سکتے اور یہ بات وہ کھڑکے تک پہنچ نظر آئیں گے پارٹی سے بگاوت کرتے نظر آئیں گے جس سے کئی نہ کئی راجستان کو نقصان راجستان میں پارٹی کو نقصان ہی ہوگا ادھر جائی ہے ادھر جائے ابھی نئیہ ایسی ہی لگ رہی ہے کانگریس کی دونوں طرف ہی ڈوبتے ہوئے کیونکہ گہلوت کا سادیا تو پائلٹ ناراض پائلٹ کا سادیا تو گہلوت ناراض بلکل یہ ستھی کہیں نہ کہیں گم بھی رہے لیکن ساتھی سوال یہ ہے کیا بھی جس طریقے سے ویدائکوں کے بیانات کو اگر اب ذہن میں رکھ کر کے بات کرے چاہے وہ اشک چاندرہ کی ہو چاہے وہ راجندر سنگھ گڑھا کی ہو تو ایسے ویدائکوں کے ساتھ آنے سے کیا سچین پائلٹ کی استحتی مضبوط ہوئی ہے کیا سچین پائلٹ کی جو ہے پارٹی ہائی کمان کے سامنے جو ہے تمام جو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے کی جو مانگ ہے وہ پھر سے ایک بار اُبھر کر کے سام سامنے آئے گی کیونکہ ویدائکوں کے بلبوتے پر ہی اشک گیلوت نے یہ پورا کھیل کیا تھا اور کھیل کا نتیجہ کیا تھا یہ آپ کی نظروں کے سامنے کی سچین پائلٹ مکھے منتری نہیں بن پائے تو کیا اشک چاندرہ راجندر سنگھ گڑھا جیسے بڑے نتاؤں کے سامنے آنے کے بعد پارٹی ہائی کمان کا اس مسئلے کو سنجدگی سے لینے کی کوشش کرے گی دیکھیں بات تو بھائی ہے کیونکہ یہاں پر جب ویدائکوں نے اسٹیفہ دیا تھا وہ جو رات تھی اسے نہیں ہاں پر خبر سامنے آئی کہ سی پی جوشی کو اسٹیفہ سواپ دیا گیا وہ سوپا ہے نہیں سوپا یا صرف وہ ایک جانکاری تھی اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی کھلا سا ہوتا نظر نہیں آئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پر ان میں سے ہی کوئی ویدائک ایسے نکلے جنہوں نے ہاں پر سچین پائلٹ کا ساتھ دیا اور اس کے بعد یہاں پر اشک گہلوت کو جھٹکا ہوتا نظر آئے اور کئی نگے اشک گہلوت نے اس بات کو سمجھا کہ سچین پائلٹ ایک تو یوہ نیتا ہے جنتا ہے کہ یہاں پر مانگے اس لئے میرے ویدائک جو ہے وہ مج سپسے خود سے ہی ہاں پر بگاوت کرتے نظر آ رہے تو کئی نگے میں مان سکتی ہوں کہ آلہ کمان ان ساری سمسیاں کو سمجھ کے ان ساری سیچویشن پریسطیوں کو سمجھ کے فیصلہ لے سکتی ہو رہی فیصلہ کئی نگے سچین پائلٹ کے پکش میں ہی آتا نظر آئے گا یونکہ راجستان میں آپ ایک بات نوٹس کی ہو تو آپ نے یہ لگاتا ہے یہاں پر سچین پائلٹ کہتے کہ سرکار ریپیٹ ہوگے سرکار کو ریپیٹ کرائیں گے لیکن وہی پر اشک گ پہلی بار کہتے کہ سرکار کو ریپیٹ کرانے وہ کبھی نہیں کہتے نظر آئے کیونکہ ان کو یہ ہے کہ سرکار آئے گے اور میں ہی مکھے منتری بنوں گا تو جو جس گھوڑ میں وہ جی رہے تھے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وہ اب یہاں پر آلہ کمان کی فیصلے سے ٹوٹتا نظر آئے گا کیونکہ جو آلہ کمان کا فیصلہ ہوگا وہی ہاں پر عدیقش کا فیصلہ ہوگا وہی ہاں پر سی پی جوشی کا فیصلہ ہوگا پھر یہاں پر سچین پائلٹ کو آگے کیا چاہے گا اور سچین پائلٹ نے اپنی چھپی بھی توڑی ہے اتنے دنوں سے لگتا چھپ نظر آ رہے تھے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام فیصلوں کی امید تمام جو آشائیں گجرہ راجستان کی جنتہ کو ہے کہ پارٹی ہائی کمان آدھیاکش کی طرف سے کوئی اس کا جو ہے معاملے کا جو ہے ایک طریقے سے نپٹا رہا جائے گا لیکن ہم دیکھیں کہ آدھیاکش بننے کے بعد خود ملکہ آرجن کھڑگے نے اس معاملے پر کوئی بڑا بیان بانچاری نہیں کیا تو ایسے میں کیا آدھیاکش پر بھی دباؤ ہے کیا پارٹی ہائی کمان کے اگر بات کر رہے آل گاندی سونیا گاندی کی تو کیا وہی استحطیق اب بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جو تمام عاروپ لگائے گئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی دوارہ اور کئی جو ہے انڈیا گڑ بندن کے دوارے یہ بات کہی گئی تھی کہ دراصل یہ چہرے کی عدلہ بدلی کی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس ماندکش پت کی جو بحالی ہوئی بحالی شبت کا ان دو نے جو ہے یہاں پر اپیوک کیا تھا تو کیا کانگریس عدیقش بننے کے بعد ملکہ آرجون کھڑ گئے اس استثیتی میں ہے کہ وہ راجستان کے معاملے کا کوئی حل نکال پائیں گے یا پھر سونیا گاندی یا راہل گاندی نے انہیں مجبور کر رکھا ہے کہ وہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھے کیونکہ اس کا ایک طریقے سے حل یہی ہے کیونکہ فیصلہ لینے کی جب باری آئی گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پارٹی کسی بھی معاملے میں ٹوٹتی نظر آئ وہ تو ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کی جب کھڑ کے یہاں پر عدیقش بن رہے تھے تب مکتار عباس نکوی نے بھی کہا کہ مجلیم بدلا گیا ہے یہاں پر یعنی کی چہرہ بدلا گیا ہے اور مالک تو وہی ہے یہ بات انہوں نے بھی کہی تو بی جے بھی لگتا تھا تب سے تنشیر کسیرن کو ریموٹ کنٹرول کہہ کر بلایا تھا اور جب وہ عدیقش بن گئے تو یہ کہا گیا تھا کہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی چھوڑتی ان کے سامنے راجستان کی سیاسی کلے کو سلج اگر دیکھا جائے کھڑ کے تو وہ خود کافی زیادہ گنفیوز رہے کیونکہ جب وہ عدیقش بننے کے لیے اس ریس میں لگے تو سب سے زیادہ سمرتن یہاں پر اشیو گہلوت نہیں ان کا کیا تھا وہ اپنے قریبیوں کو لے کر وہاں پہ پہنچے تھے انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اس لئے یہاں پر کھڑ کے وہ بات نہیں بھول پا رہے کی گہلوت نے کیسے سا دیا تھا تو یہاں پر اگر کھڑ کے کے اگنسٹ میں فیصلہ لیتے ہیں گہلوت تو کئی نہیں مانا جا سکتا ہے کہ گہلوت ناراض ہوتے نظر آئیں گے اور یہ کھڑ کے کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے وہ بھی رکے ہوئے کیونکہ مجھے لگتے کہ ہائی کمان جب تک فیصلہ نہیں لیتا لے لیتا تب تک یہاں پر کھڑ کے کچھ نہیں بولیں گے لیکن ابھی تک کہ جتنی سیچویشن دیکھے جائے ان کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ شاید سونیا گاندیس بار گہلوت نہیں پالٹ کا نام آگے کرتی نظر آئے گی بلکل دیکھنے والی بات ہوگی کہ آن دیکھنے والے سمیں میں سچین پاریٹ کو لے کر کے پارٹی آئے کمان کی رنی تھی کیا ہوتی اور ادھاکش پت پر ملک آرجن کھڑ کے بیٹھنے کے بعد کیا راجستان کا کوئی حل نکل پائے گا یا پھر ویدان سباہ چناؤ تک اسی طریقے سے جو ہے یہ رسہ کشی کا کھل جاری رہے گا اس خاص کارکرم میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنائی نیوز کو دھنے والے موسیقی